اسلام علیکم میں دلکش نگار آپ کو اپنے چینل دلکش بیوٹی میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اللہ پاک کی رحمت سے بلکل خیریت سے ہوں گے لمبے بال کسے پسند نہیں ہوتے اس لیے آج میں آپ کو بال گھٹنوں تک لمبے کرنے کی ات نہائیت آزمدہ ریمیڈی کے بارے میں بتاؤں گی آپ اپنے شیمپو میں صرف یہ چیز ملائیں اپنے بالوں میں لگائیں ساتھ دنوں میں آپ کے بال بیہت لمبے گھنے موٹے اور مضبوط ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس امیزنگ لانگ ہیئر ہوم ریمیڈی کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں آپ لیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں نیچے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں اس فیمیڈی کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ شیشے یا پلاسٹک ایک صاف پیالی لے کر اس میں اپنے بالوں کی لیندھ کے حساب سے شیمپو ڈالیں میں یہ بائیو آملہ شیمپو ڈالیں آپ جو بھی شیمپو ڈالیں وہ ہی استعمال کر سکتے ہیں میں دو سے تین چمچ شیمپو پیالی میں ڈالوں گی ویسے اگر آپ کو ہی ہربل شیمپو ڈیوز کریں تو بہتر ہے ایسا شیمپو جس میں ہربز ڈیوز کی گئی ہو وہ بالوں کے لیے زیادہ بہتر ہوتا ہے اگر آپ کے بال لمبے ہیں تو آپ چھے یا ساتھ چمچ بھی لے سکتے ہیں شیمپو کے نیکسٹ آپ اس میں ڈالیں میتھی دانے کا پاؤڈر میتھی دانہ لے کر اس کو گرائنڈ کر کے رکھ لیں اور یوز کریں میتھی دانہ بالوں کو نئی سیرے سے اگاتا ہے گنجپن کا خاتمہ کرتا ہے بال لمبے اور گھنے بناتا ہے یہ ایک بڑا چمچ آپ نے یوز کرنا ہے اب آپ اس میں ڈالیں ایک چمچ ہی پیاز کا رس پیاز لے کر اس کو چھیل لیں اور جوسر مشین میں اس کا رس نکال لیں یہ ایک چمچ پیاز کا رس میں پیالی میں ڈال رہی ہوں یا پھر آپ پیاز کو قدو کش کر کے پھر اس کو چھان کر اس کا رس بھی نکال سکتے ہیں پیاز سر کی جل میں خون کی گردش کو تیز کرتی ہے اور پیاز کا رس بالوں کی لیندھ کو تیزی سے بڑھاتا ہے خوشکی سکری کا خاتمہ کرتا ہے اب آپ نے اس میں ڈالنا ہے کیسٹر آئل ایک چمچ کیسٹر آئل آپ پیالی میں ڈال دیں خالص کیسٹر آئل آپ نے لینا ہے یہ آپ کو کسی بھی آئل شاپ سے یا حکیم کی شاپ سے ایزیلی مل جائے گا کیسٹر آئل بالوں کو گھنہ بنائے گا یہ بالوں کو سوفٹ اینڈ سموتھ بھی بنا دے گا بینہ کسی سائیڈ فیکٹ کے اب آپ اس میں ڈالیں آلو کا رس ایک سے دو چمچ آلو کا رس آپ نے پیالی میں ڈالنا ہے آلو کو دھو کر چھیل کر اس کا رس نکال لیں جوسر مشین میں ڈال کر ویسے میں نے آلو کو قدوکش کر کے اس کو چھلنی میں چھان کر اس کا رس نکال لیا تھا لیکن یاد رہے کہ آلو کا رس بہت جلدی جم جاتا ہے تو کوشش کریں کہ جیسے ہی آپ رس نکالیں فوراں ہی اس کو یوس کر لیں آلو کا رس آپ کے بالوں کو سفید ہونے سے روکے گا بال دو شاخہ ہونے کی وجہ سے بڑھنا روک جاتے ہیں آلو کرس بالوں کو دو شاخہ ہونے سے بچائے گا اور لاسک میں آپ اس میں ایڈ کریں ایک چمچ ملتانی مٹی کا پاورڈر ملتانی مٹی لے کر گرائنڈ کر کے اس کو رکھ لیں اور یوس کریں یہ بالوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے پھر آپ چمچ کی مدد سے یہ تمام انگریڈینٹس خوب اچھی طرح مکس کر لیں یہ ایک گارہا سا پیسٹ بن جائے گا جو آپ کے بالوں میں ایزی لی ایبزورب ہو جائے گا بالوں میں اچھی طرح لگ جائے گا بالوں کے لیے یہ نسخہ بہت ہی کارامد ہے بیسٹ ریزیلٹ ملے گا یہ یوس کرنے سے یہ دیکھیں ہماری لانگ ہیر ہون ریمیڈی اب تیار ہے اس کو یوس کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ اپنے بال اچھی طرح گیلے کر لیں اور یہ پیسٹ اپنے بالوں میں لگائیں مساج کرنا ہے تقریباً تین سے چار منٹ تک مساج کریں پھر دس منٹ تک آپ اس کو اپنے بالوں میں لگا رہنے دیں اور دس سے بارہ منٹ کے بعد آپ اپنے بال سادہ پانی سے واش کر لیں آپ کے بال بہت سوفٹ اور سمودھ ہو جائیں گے بالوں میں بہت پیاری شائن آ جائے گی سرامیڈی کو ہفتے میں دو بار ضرور یوس کریں آپ کو بہت بیسٹ ریزیلٹ ملے گا آپ کے بال تیزی سے لمبے ہو جائیں گے آپ کی بہت موٹی چھٹیا بنے گی سو اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرنڈز جاننے والوں اور رشتے داروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازتیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ